موسیقی 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 السلام علیکم اس میں رجا ویس آج میں آپ کو بنانے سے کھاؤں گی ایک بہت سی سپیشل کھیر بہت ایزی سی ریسیپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو میک شوری سبسکرائب تو میرے چینل سب سے پہلے آپ نے کھیر بنانے کے لیے اپنے بادام کو پرپیر کر لینا ہے ہاف کپ پانی لیے ہیں میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے جیسے ہی ہے اس کے اندر بوائل آیا ہے اس کے اندر میں نے بادام ایٹ کر دی ہیں اس کے بعد اپنے ایک اور بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے بوائل آجائے آپ نے چولا بند کر دینا ہے اندر بادام کو سٹرین کر لینا ہے اس طریقے سے آپ کے بادام کے چھلکے بہت آسانی سے اتر جائیں گے اور آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی بہت ایزی طریقہ ہی ہے اس کے بعد میں نے نانچ سٹک پین کے اندر دو کلو دودھ لی ہے آپ کسی بھی کڑائی کے اندر لے سکتے ہیں میں نے نانچ سٹک پین کے اندر لیا تکہ میری کھی نیچے کی طرف نہ لگے اور آپ نے اس کو بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے جب بہت ایک بوائل آجائے اس کے اندر تب اپنے ایٹ کرنی ہے الائچی چار سے پانچ الائچی کے دھانے لیا میں نے ایٹ کر دیا اس کے اندر اپنے اس کو مکس نہیں کرنا اب آپ نے اس کو وائل ہونے کے لئے رکھ دیں ہون بائے فور illustrations ان چاولوں کو پانی کے لئے اندر بھگو کے رکھ پاراiya نمائے 3 سے 40د يزد کے اندر بھگو کے رکھے ہوا اور اس کے بعد رکھے جب آپ نے ہو نمائے چاول ڈالے ہو انتر بائے فور کپ چاول ہے آپ نے اس کو jerوز بند کر لئے کرنا اپنے اچھے طریقے میں چھوڑ دیں میڈیم لنے ملٹ پر سارے انگریئنس پر ڈسکریپشن باکس کے ادھر اویلیبل کر دوں گے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ آپ نے ضرور ہی لاتے رہنے تاکہ آپ کی کھیر نیچے کی طرف نہ آگے اور سائٹ سے نہ جلے دیکھیں میرا دودھ تھک ہونے شروع ہو گئے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کھیر بن رہی ہے پرپیر ہو رہی ہے اس کے بعد جب میں آپ کا دودھ آدھا رہ جائے تب آپ نے اس کے اندر چینی آٹ کرنی ہے ون کپ میں نے اس کے اندر چینی آٹ کیا ہے تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں میرے دودھ آدھا رہ گیا تھا تھک بھی ہونے شروع ہو گئی تھی کھیر تو اس کے اندر میں نے ون کپ چینی آٹ کیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ کے اوپر اگر آپ زیادہ میٹھا نہیں کھانا پسند کرتے تو آپ اس کے اندر 3x4 کپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو آپ نے مکس کرنے چینی جب اچھی طریقے سے حال ہو جائے تب آپ نے اس کے اندر کوئی بھی آپ نے وسک لینا ہے یہ میں نے میشر لیا ہے پوٹیٹو میشر آپ وسک کوئی بھی لے سکتے ہیں یا کسی بھی چمچ سے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کرنے تاکہ یہ یک جان ہو جائے اور ایک طرح اس کی کنسسٹنسی ایک ہو جائے آپ کے چاول الگ الگ نا نظر ہیں آپ نے اس کو بلینڈ نہیں کرنا بلکل سمودھ پتلی پیس نہیں ہے آپ نے اس کو بنانی ہے آپ نے اس کو ہلکا سا بس ہاتھ سے کرنے تاکہ یہ یک جان ہو جائے اس کو اپنے چھتری کے سے مکس کرنے اور اس کو آپ نے پکنے کے لیے پھر سے چھوڑ دینا اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پلیٹ کے اوپر اس کو رکھنا ہے اور اگر اس کے ڈروپس نیچے کی طرف گہ رہے ہیں جس طرح یہ پانی کی طرح نیچے گہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی کھیر ابھی تک نہیں پکی اس کے اندر میں نے بادام جو ڈالے تھے اس کو میں نے تین پیسز میں کر لیا تھا کاٹ لیا تھا ان کو تین پیسز میں آپ اس کو وہ ایڈ کر دیں آپ کے مرضی آپ اس ڈالنا چاہیں اگر صابت بادام ڈالنا چاہے تو آپ صابت بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ کنسسٹینسی ہوگی اور آپ نے اس کو پھر چیک کرنے پکاتے ہوئے میڈیم فلیم پر آپ نے آنچ رکھنی ہے اس کو چیک کرنے آپ نے پلیٹ کے پر اگر یہ آپ کا کھیر نیچے کی طرف نہ گرے تو اس کا مطلب ہے آپ کی کھیر ریڈی ہو گئی اب آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں یہ آپ سنگل سرونگ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو ٹھوٹی کے اندر بھی سرف کر سکتے ہیں یہ چائے کی پلیٹ جو ہوتی ہے آپ نے وہ لی ہے میں نے اس کے اندر بھی آپ سرف کر سکتے ہیں اس کو تھنڈا کر لیں یا گرم کر لیں آپ جو کی مرضی ہے جس طریقے سے آپ کھانا چاہے ہیں جو پریفر کریں آپ وہ بہتر ہے ایک بول کے اندر بھی میں اس کے اندر سپریٹ لی ایک بول کے اندر آپ نے اس کے بعد اس کی گارنشنگ کرنی ہے بادام سے اور میں نے کوکنٹ سے اس کی گارنشنگ کی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی بھی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اس کو ضرور ٹھائے کہیں ہم مجھے فیڈبیک دیں تینکیو مجھے فیڈبیک دیں